اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے ایک روایت بیان کی ہے بخارشیف کے حوالے سے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان کیا جا رہا ہے کہ مجھ کو موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو تو یہ حدیث پاک کا سیاق و سباک اس جملے کا سیاق و سباک یہ سارا بتا رہا ہے کہ یہاں یہودی اور مسلمان میں صرف اس بات پر جھگڑا ہو گیا تھا کہ فلان نبی کی شان کم ہے اور ہمارے نبی کی زیادہ ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عزروع توازو آجزی کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو تاکہ ایک نبی کو فضیلت کے طور پر بیان کرنا اور دوسرے کی تنقیز کرنا ماذا اللہ سلمہ ماذا اللہ یہ قطعا درست نہیں اور صحابی کے بارے میں ہم یہ کہہ بھی نہیں سکتے کہ وہ تنقیز کر رہے تھے لیکن آنے والے وقت میں ایسا ہو سکتا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ اس انداز سے میری فضیلت بیان نہ کرو کسی اور نبی کی توہین کر بیٹھو ہاں اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو کچھ لوگ آج لیتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے افضل نہیں حقیقت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے انبیاء اور رسول سے افضل ہیں جبکہ بخاری شریف کی ہی روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں کل قیامت کے دن موسیٰ علیہ وسلم بھی کہیں گے اس علیہ وسلم کی پاس جو تمام کے پاس پھرتے پھرتے لوگ پھر میری بارگاہ میں آئیں گے اور میں کہوں گا کہ سفارش کرنے والا میں ہی ہوں لہذا یہاں جو ممانت ہے وہ صرف جگڑے کو ختم کرنے کے لئے اور مطلقاً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کی بات ہے تو کائنات میں کوئی فرد بھی اللہ تعالیٰ کے محوے پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شان نہیں رکھتا آپ کی شان تمام سے بڑھ کر